اسلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی جو انسی ہماری ریسپی ہے وہ ہے رمضان سپیشل اور آج ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہیں وہ ہے ریسٹورنٹس ٹرائر پرائز جو آپ لوگ مکڈونلڈ سے مگواتے ہیں کی ایف سی سے مگواتے ہیں تو وہی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ریسپی کو تو ہم لوگوں نے یہاں پر جو انسی ہیں فنگر چپس کی شکل جو آپ کو بتا ہے کہ مطلب ہوتی ہے ہم نے ہوتی ہے فرائز کو ہم نے کٹ کر لیا اور یہاں پر جو ہم نے تین چیزیں دی ہیں یہ ہے کون فلار میدہ چاول کا اٹھا اس کو اچھے سے مکس کر کے کیونکہ یہ ہی مین چیز ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لیا تو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لیا تو آپ لوگوں نے دیکھ سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے آلو لیا تھے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ہو ہی تینوں چیزیں جو انسی میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ہم لوگوں نے کان فلار میدہ اور چاول کا اٹھا یہ تینوں چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے ہم وزن لے کے ہی آپ نے اس کو اس کے اندر شامل کرنا ہے تو مزیدار سی کرسپی کرسپی جو انسی آپ کی مکڈونال فرائز ہوں گی وہ تیار ہوتے گی تو آپ بہت سانی بچوں کو بہت ساند ہوتی ہیں اور رمضان بھی امومن یہی چیزیں بنتی ہیں تو ہم لوگوں نے آسوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی فرائز کی ریسپی کو شیئر کریں اور آپ لوگ اس کو اپنے افتاری میں بنائیں تو چلتے ہیں چولے کی طرف اور اب کراہی میں ہم لوگوں نے ان سائز تیل گرم ہونے کے لیے لکھ دی گیا اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیل کرتے ہیں پڑو فوشی گرم ہونے کے بعد پڑو آپ کو پڑو فرائز دی متر ڈال لیا ہے اپنا چاہیے ہم لوگوں نے اپنے اپنے پڑو فوشی جھو بندی ہوتا ہے پڑو فرائر میں وہ ملتے ہیں پڑو فہر ملتے ہیں کیے پڑو فرائر میں آپ کے بعد اس کو پڑو فرائی کو چھوٹ بندیا ہے کیونکہ آپ کو چھوٹے جاتے ہیں افتاری کے ٹائم تو چپس لازمی مطلب ہاتھ اسے کو پسانتا ہے چھوٹے بڑے سب کہتے ہیں یہ بطلب پکوڑے ہوئے چپس یہ تو مرسک ہونی چاہیے دستخان پر اگر یہ نہ ہو افتاری مطلب لگتی نہیں کہ رمضان ہے اور میرے پاپا بھی مطلب اس چیز کے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں تو لازمی ہونی چاہیے اس لئے آج ہم اپنے ساتھ کے رسپی کو شیئر کر رہے ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے تو گھر میں زیادہ روزہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہم ایسے بھی تو نہیں ہے کہ مفتاری نہ کریں آپ کے ساتھ سب سے پہلے پیش پیش ہوتے ہیں ان کی پسانت پر ان کی ریکویس پر ان پر ریوان پر وہ تو چپس بنائی جاتی ہے تو آج ہم لوگوں کو یہ بنا رہے تو آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کریں یہاں پر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مزیدار سے جو انسی فرائز ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اور یہاں پر وہ پکنی شروع ہو گئی ہیں کرسپی کرسپی سے بن چکی ہے اس کی کرسپینس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھ کر اب اس کو ہم لوگ رکھیں گے ٹیشو پیپر پر تک کہ جو ایکسٹرا جو انسی اس کا آئل ہے وہ رضوب کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی جو انسی فرائز کی ریسپی بہت ہی مزیدار سے تیار ہو گئی ہے اور اب افتاری کا ٹائم کی ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بساندہ گی دیکھیں کتنی اچھی کرسپی کرسپی یہ فرائز ہے جو انسی تیار ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے جو انسی تک گھیئے وہ بھی زیادہ اس کے اندر نہیں آیا کیونکہ کرسپی ہے یہ بنی ہوئی تو اب آپ لوگ بہت سانی گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کے جو سیچویشن ہے اس میں آپ باہر رکھانے کو آوائیڈ ہی کرنے بہتر ہے کہ وہی چیزیں جو بزار سے ملتی ہیں آپ کو وہ آپ لوگ گھر میں بنائیں تو ہم نے اس کے جونسی ترکیہ بابا کے ساتھ شیئر کر دیئے تو اب آپ لوگ یہ فرائز کو گھر میں بنائیں اور ہمیں دعا میں یاد دکھیں تو بھی بڑت اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ہی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ